یہ گروہ پورنما کا عطصہ ہوتا ہے گروہ کا عطصہ یہ کسی بشیش مہاپورش کے ساتھ یا کسی اور گھٹنا کے ساتھ سمجھنے نہیں ہے یہ گروہ کو یاد کرنے کے لیے اور من کرنے کا دن ہے کہ ہمیں گروہ کی شرد پر آکت ہوئی اور جن کو نہیں ہوئی وہ سنکلب کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی گروہ ملے بینہ گروہ کے تو منش پشو ہی ہے گروہ سے گیان ملتا ہے نا اور تو کسی نہیں ملتا جو گروہ سے اور کچھ چاہتے ہیں وہ بھرانتی میں ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں اور ہم کسی ایسے دکوان پر جائیں جو ہم کسی کی چیز دلتی ہے تو ہم دوسرے چیز نہیں مانگو وہاں پرابت کریں گے گروہ سے کچھ نہیں پرابت ہوگا گروہ سے گیان نہیں پرابت ہوگا اور کچھ اور مانگنا چاہیں تو ہم بھرانتی میں ہیں لوگ تیرتھوں میں جاتے ہیں مانگو تیرتھوں سے دیرتھوں سے پہ جاؤ مانگو دیرتھوں سے پر گروہ سے نہیں مانگنا چاہیے گا گروہ تو گیان دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس لئے ہمیں پہلی چیز ہے ہی سمجھنے چاہیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بھی گروہ ہو اور ہم ہمارا گروہ ہے تو اس سے سمجھیں کہ ہمیں گیان ملے گا ہم جاں آئے ہیں یہی بھاونہ لے کے جانی ہے کہ ہم کہاں سے کچھ گیان لے کے جائیں گیان کے بینہ تو مانگو جیسے مانگا پشو ہے وہ کہتے ہیں نا اہر ندرہ بھے مہتونم جو سمان میتل پشو نام ندرہ نام کہ اہر ندرہ بھے مہتون کے چاہتے ہیں ایک پشو اور منوش میں سمان تو ہیں منوش بھی تو ایک ان پشیوں میں سے ایک ہے جو انسان نے پیدا کیا بھگوان نے پیدا کیا ہم کوئی الگ نہیں ہیں ہم بھی انہیں میں ہیں لیکن ہم الگ بن جاتے ہیں جب ہمیں گروہ بے جاتے ہیں ان کو گروہ بے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ گھوڑے کا گروہ مل گیا گھوڑے کی قیمت بڑھ گئی اس کو ٹریننگ مل گئی لیکن یہ جو منوش بھات ہے یہ دوسری چیز ہے وہ جو گیاں منوش کو ملتا ہے وہ پشوک نہیں مل سکتا اور وہ گروہ سے ہی ملتا ہے اور گروہ دلت ویدیا ہے کہاں سے چلی بھاتے ہیں بھاتے ہیں یہ منتر ہے سائے پورو شامری گروہ وہ بھاتے ہیں بھاتے ہیں وہ اوپر سے چلا رہا ہے وہ جاندی وید جاندی سے جاتے ہیں وہ چلتا آ رہا ہے اور آگے آگے چلتا رہے گا جب تک سوشٹیاں چلتا رہے گا پھر سوشٹی پڑھلے ہو جائے گا پھر یہ ہی وید میں لکھا یہ تھا پورو مکل پہ جس طرح پہلے سوشٹی ہوئی پھر وہ گیان آئے گا اور چلتا رہے گا وہ ہم ہمیں وہ گیان ملے جو انعادی گیان ہے جو ہمیں گروہ سے ملتے ہیں اب یہاں سے ہم اسے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے یہ نہیں پرشال لے کے جائیں گے وہ ایک فارمیلٹی ہے ایک بیوار ہے پرشال لے کے جائیں گے گیان لے کے جانا ہے اور گیان کیا ہے وہ بھی انعادی گیان ہے جو لے کے جائیں گے وہ کسی کا رچہ ہو نہیں ہے کوئی بھگوان ہے رشیوں کا رچہ ہو ہے کہ یہ لے کے جاؤ گروہ سے اور اگر اس کو لے کر گانٹ میں باند دینا ہے بھولنا نہیں کیونکہ بھول جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے گروہ پریقشہ بھی لیتا ہے یہ گروہ کے جان کی پریقشہ بھی ہوتی ہے چاہے وہ گروہ لے یا کوئی اور لے پارشالے پڑھتے ہیں یونیورسٹری پریقشہ لیتے ہیں کیا اس بار تب نہیں یہ جو گروہ کا جان ہے کیا ہے اس کی پریقشہ ہوتی ہے بہت پریقشہ ہوتی ہے اور بہت فیل ہو جاتی ہے ون پرسنل رکھتا ہے اس کا باقی فیل ہوتی ہے وہ گھان کی ہے جو جہاں سے لے کر جانا ہے جو رشی نے کہا ہے وہ ایک شلوک ہے اور اس کو پکا کر لینا ہے اب اس کو بھول گئے تو فیل ہو گئے وہ کیا ہے جنہوں نے اس مہاری کو چلے ہیں انہوں نے پکا کیا ہے ہمارے مہاری صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا کیا گیا ہے اور مہاپورش نے پکا کیا ہے اور وہ پاس ہو گئے ہیں لیکن ہم تو فیل ہوتے رہتے ہیں وہ گھان چترانگنی ہے چار رنگ ہے اس گھان کی انگریزی میں کہیں فور فورڈ ہے گھان چاروں باتی جاتے کریں اور بچ تر جائیں گے پھر بھی راستے میں کھو رکا مٹھے پر فیل ہو جائیں گے تو پہلے نہیں کئی جھر ملنے پڑے گے ایک جنہوں میں فیل ہوئے دوسرے جنہوں میں فیل ہوئے چوراسی میں پک پڑ جائیں گے تو گھان کیا دہار پہ پہ ہمیں کچھ ملنا ہے وہ گھان ہے پہلی چیز ہے کہ گھر کو اتنا نجزی کر لیں کہ ہرتے میں بس جائے شواسوں میں بس جائے ہمارے اندر بس جائے دھیان مولم گھروں میں بس جائے ہمارے آنکھوں کے اندر بس جائے ہمارے سامنے صدا ہی رہے گھروں اور اس کا ڈھر بھی رہے گھروں کا ڈھر رہے گھروں کا پیار رہے گھروں کا جان رہے یہ پہلی چیز ہے اس دن کے لئے نہیں تو دن میں آنے کب ہم یہ ہی شکشہ لے نہیں ہے یہ ہی شکشہ لے کے جانے کی دھیان مولم گھروں مخت کہ گھروں کے شروع کو مت بھولو سب کچھ بھول جاؤ گھروں کے شروع کو اگر ایسا ہوگا تو رات کبھی صبح نہیں بھی آتے رہیں گے ہم جب سوامن جمہارا صدیق چلے کیا ہے تو بس لینے گا بھی ہمیں کچھ بتلا تے رہے رات کو بتلا تے رہے کیونکہ ہم نلائک تھی نا نلائک شروع کو گھروں بار بار بتلاتے ہیں تیچنگ دیت تو گھروں کا دھیان کرتے رہو گھروں کا خود ہی کانوں میں بتلا جائے گے کیا کرنا ہے پر تو گھروں کا شروع ہی نہیں ہوگا تو انیکوں شروع من کے اندر آئیں گے انیکوں جگہ آئیں گے کچھ بھی ملے گا پہلا پاتھ ہے چار رنگ ہیں ایک گھروں کے شروع دھیان مولم گھروں کو اگر دھیان کر لیں میں دھیان کر رہا ہوں میں سمادھی لگا رہا ہوں تو سوادھی کیا ہے گھروں کو یاد کرو اتنا سر طریقے ہیں یہ سمادھی ہے چلتے پھر سے بھی لگ سکتی ہیں سوتے ہوئے بھی جاتے سکتی ہیں اور سوپن میں بھی لگے یہ سوپن کی سمادھی ہوتی ہے وہ بہت ہی کام آتی ہے جو مجھے سوپن میں بھگوان درشن دی ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتی جو ساکشات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں جو سوپن میں آتا ہے وہ پرندس سوپن بھی ہم میں ان کا صلوق نظر آتا ہے جاگرد بھی آتا ہے پھر ہم انہیں اللہ کیسے ہو سکتی ہیں تو یہ پہلا آن جائے کہ یہاں سے جو ہم گروہ پورنا منا رہے ہیں یہ بات سپس کرتے ہیں نیرواد سکتے ہیں اور انعادی کار سکتے ہیں کیونکہ وہ جو گروہ ہے وہ کوئی بھگوان ویدهم میں ہی ہوتی ہیں بھگوان کا روپ ہوتی ہیں بھگوان کا روپ ہے بھگوان ہی تو survive کسی شکلی ہے بھگوان کا روپ کیا cioè اگر بھگوان کا seeking روپ ہونکہ ہاں مجھے نظر آتا ہے یہ Benambah تو وہ دیکھنا ہے کہ جہاں مغلوم دوسری چیز ہے ہم لوگ غلطی سے وہ پریچھا ہوتی رہتی ہیں وہ پریچھا کیا ہے کہ یہاں بھی جا کے پوزہ کرتے ہیں وہاں بھی جا کے پوزہ کرتے ہیں اور پوزہ کا کوئی ستھان نہیں ہے اس سے بڑا کون ستھان ہے گرو کے چرنوں سے بڑا کون ستھان ہے پیشوکندر جہاں پوزہ ستھان نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کیوں اٹھ ستھان تیرت شریف گرو چرن ہے کونیا کے کل تیرت گرو کے چرن ہے اب کون ستھان تیرت باقی رہ گیا جس کے جاں پوزہ کریں سب تو وہیں آ جاتے ہیں سب دیو کا گرو کے اندر ہیں اپنے شیش ارجن کو یہی تو دکھلا دیا کہ کون سی چیزیں جو میرے اندر نہیں ہیں لوگ لوگان پر میرے اندر ہیں دیو کا میرے اندر ہیں تیرز میرے اندر ہیں اب اس لئے مامن اس مارد مجھے یاد کروں اور کیوں یاد کروں اور بھر اس لئے ہیں ہم توہا سر پاپ ہے موکچہ میں تم سے کوئی پاپ نہیں ہوں گا اگر پاپ کیا بھی تو پاپ کروا دوں گا کیوں بینہ پاپ ماہ کیا ہے تو مقتی نہیں ہوگی تو پاپ کی ماہ کیا دیں گرو میں وہ شکتی ہے کسی دیوتا میں شکتی نہیں ہے کہ ہماری گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں یہ گرو کے ہم توہا پاپ سر پاپ میں موکچہ میں وہ کہتا ہے میں لڑوں گا اپنے دن کو ماروں گا مجھے پاپ لے گا وہ کہتے ہیں نہیں لگے گا میں معاف کروا دوں گا گرو کیا سکتا ہے گرو بیدھاتا ہوتا ہے گرو معاف کروا سکتا ہے کن تو گرو کے اوپر بشواست ہو پاپ شش نہیں کرے گا لیکن جو پہلے اور آگے وہ سب ان کے چرنوں میں رہ کر لکیر کر جائے گی نہیں تو موتی کیسے ہوگی کیوں آگے لکھتا ہے یہ دوسری چیز ہے کہ گرو کے چرنوں کو ہی ہم مانیں انہی کی پوجہ کریں انہی کو اتھیان کریں انہی کو وہ منتر جبتا ہوں وہ منتر جبتا ہوں وہ گرو کے شبد ہیں وہ منتر ہیں وہ بید منتر ہیں وہ بید منتر ہیں گرو نے کہا یہ ہے اب بید جو ہے تھا کبھی کسی بات کہا جگرہ ہو جاتا تھا شاہ شاہ میں تو اس کا نیرنے کیا ہوتا بید کا منتر کو اٹھا ہوتا ہے اس کے آگے پہ دلیل نہیں صوتہ پرمان ہے بید کیا ہے کہ پرمان کی ضرورت نہیں ہے گرو کے جو اپدیش ہے اس کے آگے پرمان کی ضرورت نہیں ہے بس کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہے یہ مرد ہے there is but to do and drive مرد ہے مرد ہے یہ گروہ واقعی واقعیم جو ہے منتر مولم گروہ واقعی وہ ہمارے بید ہے فرمان ہے اگر یہ حریرہ داند کو پروجی نے کہا اے ندی میں چھلانگ لگا تو طفان آیا ہوا تھا وہاں دے کو اندر ایک مہاتمہ تھا اس کی سمارتی لگئی ہے اگر بیہ گیا اگرہ نے سوچے بینا طفان گیا یہ نہیں سوچے میں بیہ جاؤں گا تو طفان آیا ہوا ہے لیکن کہا جب گروہ کوئی ساس کا کام کرتے ہیں گروہ ساس رہتے ہیں یہ گروہ شریف نہیں ہوتا گروہ ایک شکتی ہے آتما ہے پرماتما ہے جب ساس کا کام کرتے ہیں گروہ اگر کہے کہ چھلانگ لگا لو کھوٹے سے لگا کچھ ہی نہیں ہوگا اڈی بھی ٹوٹے گی پھر گروہ میں نے دیکھا ہم روڑو گئے چھلانگ لگا دو پر رہا سا ہوا ہے اوپر سے چھلانگ لگا دی میں نیچے بیٹھا ہوا ہے اوپر سے سماد نیجا لگے ہیں چھلانگ لگا دی کس نے لگا ہے ابھی لگا ہے کچھ نہیں ہوگا کھوٹے سیر کا سیر پھاٹ جاتا ہے اور ایک ہمیر پر میں ایک دفاگیت ہے وہاں بھی ایک لگ کہے چھلانگ لگا ہے کچھ نہیں کرتا کیوں کون کہتا ہے چھلانگ لگا اے تم نے ماتا تک لیا تو کیسے دیر لگے گی جاؤ چھلانگ لگا ہے ماتا تک لیا کچھ نہیں گروہ کے کہنے پر اب گروہ نے اندر سے پروجی نکالا لگا تو چھلانگ میں دو چار بار دیکھا ہے کوٹے چھلانگ لگا ہے وہاں بھگتوں کو اور ایک لڑکی جب ہم چھولنگ ہے دیمان شاہب کے بانٹیش ہی تھے وہاں کار پڑی ہے ہم کی اور وہ کوٹھی کے اندر ہے اور اوہ ایک شاہ سمادی میں ہائی ایک بات ہے میں کہتا ہوں سمجھا کوئی جو ہائی جنپ کو لگانے والا ایک نے ہائی جنپ نہیں لگا سکتا ہاتے ایسے اوڑکی آئی کار کے چھات سے آ کر میں نے کہا کس نے کہا کس نہیں ہوا کار کو لنگا کرنا اتنی بڑی کار ہے اس کے چھات سے اوپر سے ہو کر آ جانا کس نے کہا پرویجے تو کس نہیں ہوگا تم بھاگ جاؤ یہ ہوتا ہے گروہ یہ یہ جو ہے منتر میں علم کرو گا وہ چاہے ساکھات ہو کرتے ہیں چاہے اندر سے آگیا دیں کر اس مادین جو لگتے ہیں اندر سے بہت کس کرتے ہیں آسن بھی کرواتے ہیں یہ آسن کرو کیوں آسن جاگریت میں نہیں کر سکتے بس ہمیں دیان میں کہتے ہیں بڑھے بڑھے آدمی پڈم آسن چکر آسن دھنور آسن جو جاگریت میں نہیں کریں گے پتہ نہیں ہوں کہ اندر پرویجے ایسی ان کے دل لچک لے آتیوں کار لے اس لئے گروہ اندر سمادی میں بھی آگے دیتے ہیں بھار بھی آگے دیتے ہیں منتر میرے لوگو راکم گروہ جو کہے وہ سمجھو کہ کر نہیں کریں اور کچھ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا یہ شکشہ لے کے جانی ہے اور اگر یہ ہوتا رہا تو گروہ کی کرپا بھی ہو جائے گی اور جیسے بھار نے کہا رہا ارجن کو کہ میں تمہیں بس پاہ کر دوں گا موکش بھولم گروہ کرپا گروہ کی کرپا پرابت کر رہا ملکی ہو جائے گی اور کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہو جائے گا پر گروہ کی کرپا وہ پرابت کرنا پہل یہ کام اور بہت ان کی کرپا کیا سوامی جی کہتے ہیں میں کچھ لینا ہے تو ہمارے اندر جو مالک پرسان کر لیں کچھ پربوی جی کو پسان کر لے ہوں سب کو جھگا پری ہو جی پر پاو جیắm ہے بھی ہوں گے کئی بھریقشیں بھی ہوگیں بڑے ہمٹ بھی آ جاتے ہیں گروہیا بھر کو بنا کر کئی لوگ آ جاتے ہیں لائے سور صرف جمجم ہمارے رہنش صرف حصہ چی کی وہ لیکچر کرتے ہیں انگریزی کا اندر علیکوشتے مجم黨 کٹا ، جو دھیان کرتی ہم تو کئی ماں پرمجی کا روپ بنا کے کہی آ جاتی ہے تو میں چتار جاتی ہوں کہ یہ دوکھا دہری آیا ہے مجھے بڑی ایک پریقشہ بھی ہوتی ہے بھگوان رام جب جنگل میں گئے تھے تو اپنے دھرم پال کر رہے تھے جب آلی رشی آ گیا کیا کہا رو کراہ تمار کہا رائنیتی ہے کون دار چھوڑ گیا جاتا ہے بڑے یوکتیاں دیں بڑے یوکتیاں دیں بھگوان رام نے میں رمائن میں بھی لکھا بہت میں نہیں لکھا بہت بالمین کی رمائن سے میں نے ان کا گوش پیشے لیا کہ جب آلی رشی کوئی ایک نہ چلی رام پڑے اس لئے ہماری پریقشہ لینن بہت آ جاتی اور پریقشہ میں جو پاس ہو جائے گا تو کوری کس پا پراپس ہوگا موکس ہو جائے یہ آج کے دن جو ہم پٹھے ہوئے ہیں یہ یہ گیان لے کے جانا ہے یہ ہی گیان ہے گروہ یہ کسی مہاپورش کا دن نہیں ہے کہ مہاپورش کے جیون سے دیکھتے لیں یا پراپس جی کا دن نہیں ہے یہ وہ تو آئے گا سوامی جی دن آئے گا ہم دیکھیں کہ سوامی جی معراض نے کیسا جی مرتی دیا پراپس نے کیسا کیا مہاپورش پاسکے ہم بھی کیسا کریں آج کا دن کسی نقشہ نہیں ہمارے سمیں آج دن کا نقشہ وہ گیان ہے کہ گروہ کے بارے میں مہاپورش کے آگئے ہیں گروہ مہمہ کے ہوئے ہیں گروہ کے اوپر کہہ چلنا ہے اس کے بڑا بڑی لٹریچر ہے کیوں؟ ہر ایک نے اپنے بھر لکھا ہے تو ہم اس طرح چلیں یہ جو میں چار چیزیں کہیں یہ کہ میں سے نہیں کہیں یہ تو شاستہ روکتے ہیں ایک تو ہم دھیان گروہ کرتے رہیں اور ہمیں کسی دیو تک نہیں روٹتے ہیں اوزہ کریں تو انہیں کی چل میں کریں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور گروہ جو اپدیش کرتے ہیں اس کو ہردے میں رکھیں اپدیش پربی جی کے اپدیش درمائن کے در اسی لئے پاتھ کرتے ہیں وہ کیا اپدیش کریں؟ یم نیم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یوں اٹھ لوگ کے راج لوگ کے کیا کرتے ہیں وہ صاف ہیں اور اپدیش بھی اسی قرم صاحب کرتے ہیں اگر یہ سکتے رہیں گے تو موکش کی پربی جی انسان بہی ہے جو ایک جنب میں موکش پربت کرتے ہیں کہتا ہے بھگوانت پربت کرتے ہیں بھگوانت دوبارہ نانا پڑتے ہیں بہور نانا یہ دے ملے دوبارہ یہ شیرنا پڑتے ہیں یہ سارے شخصوں کہتے ہیں مہابل بھی کرتے ہیں اپدیش بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے تیری نقصہ تو یہی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ہے موکش مولنگ گروہ گروہ یہی موکتی ملے گی اور گروہ کو پرسان کرنے سے پرسان کیا؟ اپدیش بچانے سے اور یو بھی یہ کہتا ہے کہ من کو ایک جواب اکھا کرتے ہیں اور ایک جواب تو گروہ کے چین میں ایک آگر ہوگا نہیں تو ہو جو بھی نہیں ہوگا تو ہمیں ہم اکٹھے ہوئے ہیں جو نرنے کر لیں گے کہ یہ ہم گانٹ باندھ لیں گے تو سمجھے وہ ٹھیک راست بچائے اور ان کو کچھ پرابت بھی ہو جائے گا نہیں تو آنا جانا ہی جو ہے وہ تو ہے ہی ساتھ سنگ ہے بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن یہ گروہ دیکشاہ کا جو اپدیش ہے وہ یہی ہے اس سے تبا کوئی اپدیش نہیں ہے جو اس سے بیتر رشعوں کا وہت ع letar اللہ اور اس سے تبا کوئی نہیں ہوتا سے شہی راحت ساتھ ہے سیریم مری احرام موسیقی 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 سجد بات کوئی ضروری حال خجر پورا خجر پورا بات کو نہیں دے خودان خجر پورا 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 مجھے تبیہ ہے تیرا خرج پر بنا خرج پر بنا مجھے تبیہ ہے تیرا خرج پر بنا خرج پر بنا تب کی موگی سے برسامر خرج پر بنا 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 سب دب جیوان میں لگ پائے بھج پرباہ وہی پھرکونا پربو جی چوک چکم دیا پہ ہو اے تیریک دان پوڑ میں کار رمے مان رمے تاب پریس شریتر پہو راہ لال چیتی جائے شررم شریتر پہ دور حیرتی جائے شررم